یونس نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں عروہ بن زبیر اور سعید بن موسیب نے کہ حکیم بن حسام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا آپ نے عطا فرمایا میں نے پھر مانگا اور آپ نے عطا فرمایا میں نے پھر مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی عطا فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حکیم یہ دولت بڑی سرسبز اور بہت ہی شیری ہے لیکن جو شخص اسے اپنے دل کو سخی رکھ کر لے تو اس کی دولت میں برکت ہوتی ہے اور جو لالت کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہیں ہوگی اس کا حال اس شخص جیسا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا یاد رکھو اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے ارز کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبوز کیا ہے اب اس کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا تاں کہ اس دنیا ہی سمائے جدا ہو جاؤں چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حکیم رضی اللہ عنہ کو ان کا معمول دینے کو بلاتے تو وہ لینے سے انکار کر دیتے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں ان کا حصہ دینا چاہا تو انہوں نے اس کے لینے سے انکار کر دیا اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں تمہیں حکیم بن حضام کے معاملے میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کا حق انہیں دینا چاہا لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا غرض حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی طرح کسی سے بھی کوئی چیز لینے سے ہمیشہ انکار ہی کرتے رہے یہاں تک کہ وفات پا گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال فیع یعنی ملکی آمدنی سے ان کیا حصہ ان کو دینا چاہتے تھے مگر انہوں نے وہ بھی نہیں لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1472